اسلام علیکم امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے کور وی لوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تسکرہ کریں گے ظاہر ہے کہ ان دنوں پاکستان میں ایک ہی موضوع پر بات ہو رہی ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا اس حوالے سے ایون کے مین سٹریم میڈیا میں بھی یہ بات اب وصوق سے کہی جا رہی ہے کہ لندن میں جو کزشتہ کئی دنوں میں جو اجلاس چل رہا تھا شہباز شریف اور ان کے بڑے بھائی نواز شریف کے درمیان اور کچھ نون لیگ کے عام رانو ماں بھی وہاں پہ موجود تھے تو ان ملاقاتوں میں جو خبروں کے مطابق یہ تیپ آ گیا ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا اور اس میں بقاعدہ طور پر نام بھی دیے جا رہے ہیں جس طرح لیفرین جنرل آسم منیر ہیں جن کا نام سر فہرست ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ اگلے آرمی چیف ہوں گے لیکن جو میں نے بھی زائرہ کے جو دیفنس جو امور ہیں اس کی ریپورٹنگ کرتا ہوں اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ کوئی حتمی خبر اس حوالے سے ملے کے واقعی کوئی فیصلہ ہوا ہے تو جتنے میں نے کوشش کی جو بھی ذرائع تھے ان سے پتا کرنے کی اس وقت کوئی بھی آپ کو پکی بات بتانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ معاملہ اتنا حساس نویت کا ہے کہ چند لوگوں کے علاوہ زیادہ لوگ جانتے نہیں ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کوئی اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کو بہت کلیر کٹ وہ بات بتائے جو بھی بات اس وقت ہو رہی ہے وہ اس بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ جو بٹس اینڈ پیسز میں انٹرمیشن آ رہی ہے اور جو مختلف لوگ ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہیں اب یہ جو خبر ہے جنرل آسم منیر والی یا جو سینئر موس جنرل ہے جنرل کمر جعبید باجوا کے بعد اسے ہی آرمی چیف تائنات کیا جائے گا اس کا جو اوریجنیٹ ہوئی ہے یہ لندن میں جو ملاقاتیں ہوئیں شہباز شریف کی اور نواز شریف کی اور نون لے کے کچھ اور رانوما تھے ان ملاقاتوں کی وجہ سے اور اس میں جو یہ بات بتائے گی کہ ان ملاقاتوں میں یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ جو اگلا آرمی چیف ہے وہ جو بھی جو سینئورٹی کے اعتبار سے اوپر ہے یا نمبر ون ہے نمبر ٹو ہے اسی کو چیئرمن جوائنٹ چیف سف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف تائنات کر دیا جائے اور اس بنیاد کے اوپر جو لوگ یا جو صحافی یہ جو بات کر رہے ہیں کہ شاید جنرل آسم منیر یا جنرل ساہر شمشاد مرزا جو ہیں ان دونوں میں سے ہی ایک آرمی چیف بنے گا اب جو میری اپنی جو اطلاع ہے یہ جتنی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایونچلی جن کا نام آ رہا ہے انہی میں سے کوئی آرمی چیف بنے کیونکہ پانچ چھے لوگوں میں سے یہ آرمی چیف کی تائناتی ہونی ہے لیکن اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہے میرا خیال نہیں ہے کہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ اس حوالے سے ہوا ہے کیونکہ ابھی بھی دو ویک سے زیادہ کا عرصہ میرے خیال میں بھی باقی ہے کہ جب آرمی چیف جو موجودہ ہیں وہ ریٹائر ہوں گے تو ابھی کچھ وقت ہے موجودہ گورنمنٹ کے پاس کہ وہ حتمی جو نام ہے اس کا اعلان کریں یا فیصلہ کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کوئی اس حوالے سے حتمی فیصلہ ہوا ہے اور کوئی بھی سرپرائز آ سکتا ہے یہ پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں کہ دوہزار تیرہ میں جب تائناتی ہوئی آرمی چیف کی اور دوہزار سولہ میں اس وقت تو حالات حالانکہ بہت بہتر تھے موجودہ جو حالات ہیں اس وقت ایک طرف عمران خان صاحب لانگ مارچ کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لانگ مارچ کا مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پر آرمی چیف کی تائناتی پر اثر انداز ہونا ہے دوہزار تیرہ میں جو نواز شریف تھے پی ایم ایل این ایک فریش منٹڈ لے کے آئے تھے اس وقت کوئی ایسا تنازہ بنی تھا کوئی کانٹروورسی نہیں تھی دوہزار سولہ میں بھی وہ بلکل ٹھیک گورنمنٹ کی پوزیشن بہترین تھی ایون اس وقت بھی ظاہر ہے کہ آرمی چیف کی جو تائناتی ہے وہ ایک سسپنس بہت سے لوگوں کے لیے رہا اور اس وقت دوہزار تیرہ میں بھی جیسے جب بہت سے نام چل رہے تھے جن کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ شاید اس کو اگلا آرمی چیف لگایا جائے لیکن جب جنرل رحیل شریف کا نام سامنے آیا تو یہ میں آپ کو وسوق سے کہہ سکتا ہوں ایون کے فوج کے اندر فوج کا جو میڈیا ونگ ہے آئی ایس پی ہار ان کے لیے بھی بہت حیران کن تھا کیونکہ شاید وہ جو جنرل راشد محمود تھے اس وقت سینئر تھے ان کے بارے میں یہ شاید تاثر دیا جا رہا تھا کہ وہ اگلے آرمی چیف ہوں گے اور جنرل کیانی جو ہیں ایون انہوں نے ان کا نام بھی ریکمنٹ کیا تھا لیکن جب جنرل رحیل شریف کا نام منظریام پہ آیا تو بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک سرپرائز تھا اور لوگوں نے پھر ان کی پروفائل اور وہ ڈھوننا شروع کر دی اور اس میں پھر جو ایک جو بڑا ان کا جو پہچان تھی وہ یہ تھی کہ جو میجر شبیر شریف جو ان کی یہ بھائی تھے جنرل رحیل شریف وہ بنیادی طور پر ان کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پہچان تھی فوج کے اندر بہت سے لوگ ان کو فوج کے اندر یا فوج کے باہر عام طور پر صحافی بھی یا بہت سے لوگ ان کو نہیں جانتے تو وہ ایک سرپرائز پیکج تھا لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا تھا دوہزار سولہ میں بھی جب اسی طرح سے تائناتی کا بات آیا تو ظاہر ہے کہ جنرل کمر جاوید باجوا جو ہیں وہ آرمی چیف تائنات ہوئے لیکن جب اس بارے میں بات چیت ہو رہی تھی اس تقرری سے پہلے تو جنرل کمر جاوید باجوا کا نام بھی بہت زیادہ میڈیا میں یا ادروائز اس میں ڈسکاشن نہیں ہو رہی تھی کیونکہ دوسرے ناموں پر زیادہ غور ہو رہا تھا لیکن جب جنرل کمر جاوید باجوا بنے تو وہ بھی ایک سرپرائز ایلمنٹ تھا تو اس دفعہ بھی جب آرمی چیف کی تائناتی ہوگی تو اس امکان کو خارج قرار نہیں دیا جا سکتا کہ جو نام ابھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے برعکس کوئی ایسا نام ہو جس کے بارے میں بہت زیادہ بات نہ ہوئی ہو اب جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ اس وقت مختلف ذرائع سے انفرمیشن لی جائے اس میں ظاہر ہے کہ مختلف تجاویز پر بات جیت ہوئی کہ آرمی چیف کی تائناتی جو ہے وہ اس کو آرمی چیف تائنات کرنا چاہیے اس میں ظاہر ہے کہ دو تین سکول آف تھا ایک یہ کہ ماضی میں ہم نے اپنی پسند کا یا سینئورٹی کے پرنسپل کو سائٹ پہ رکھ کے آرمی چیف تائنات کر کے دیکھ لیا نون لی کی بات ہو رہی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ ایک دفعہ آپ کسی شخص کو بھی آرمی چیف جیف بنا دیتے ہیں تو وہ پھر ادارے کی طرف دیکھتا ہے وہ اپنی ادارے کا جو انٹریسٹ ہے اس کو لک آفٹر کرتا ہے نہ کہ وہ جو سیویلین گورنمنٹ ہے اس کے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرے گا تو ایک ویو پی ایم ایل این کے اندر یہ ہے کہ بجائے اس چکر میں پڑھنے کے کوئی پیک اینڈ چوز کی جائے جو بھی اٹھائیس انتیس نومبر کو جب جنرل سے ایک کو چیئرمنٹ جوائنٹ چیپ سف سٹاف کمیٹی بنا دیا جائے اور ایک کو آرمی چیف بنا دیا جائے اور ان پرنسپل اس پر بہت سے لوگ اتفاق بھی کرتے ہیں ان فیکٹ دوہزار سات میں جب نواز شریف جلا وطنی سے پاکستان باپس آئے تھے اور دوہزار آٹھ کے انتخابات سے پہلے تو نواز شریف کا میں اس وقت ڈان ٹی وی میں تھا تو ان کا میں نے ایک انٹریو کیا تھا اور انٹریو کے دران میں نے جو پہلا سوال ہے ان سے میں نے یہی کیا تھا کہ کیا ان کو اس بات کا افسوس ہے کہ جب انہوں نے جنرل مشرف کو آرمی چیف تائنات کیا تھا تو اگر وہ اس وقت سینیورٹی کے پرنسپل کو سامنے رکھتے تو شاید وہ بہتر ہوتا کیا اس بات پر انہیں رگریٹ ہے تو اس سوال کے جواب میں نواز شریف نے یہ کہا کہ بالکل ان کو یہ افسوس ہے کہ اس وقت انہوں نے جنرل مشرف جو ظاہر ہے کہ سینیورٹی لسٹ میں ٹاپ پر نہیں تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو آرمی چیف تائنات کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو اگر دوبارہ موقع ملے تو یقینی طور پر وہ سینیورٹی کا جو پرنسپل ہے اس کو ملوزے خاطر رکھیں گے نہ کہ یہ کوشش کریں گے کہ اپنی پسند کا آرمی چیف وہ لگائیں تو یہ دوہزار سات کی بات ہے اب کیا وہ اس بات پر یہ جیسے میں نے کہا کہ ایک پرنسپل تو یہی ہے کہ جو نون لیک کے اندر جو بات ہو رہی ہے کہ بہتر ہے کہ اس تنازے میں پڑنے کے یا کون ہمارے لیے بہتر ہے یا کون ہمارے ساتھ اچھا چل سکتا ہے اس کے بجائے جو بھی بہتر نام ہیں جو اوپر سینیورٹی پہ ہیں ان کو آرمی چیف جو ہیں ایک کو آرمی چیف اور ایک کو چیرمنٹ جوائنٹ چیف سف سٹاف کمیٹی تائنات کر دیا جائے لیکن یہ حتمی فیصلہ بھی نہیں ہوا ان پرنسپل ظاہر ہے کہ اگریمنٹ ہے کہ اگر کوئی سوٹیبل کینیڈیٹ نہیں ملتا یا اتنا اتنے ایشیوز ہیں کیونکہ اس کے اندر آہ جو آرمی چیف کی تائناتی ایک ایسے موقع پر ہو رہی ہے جب پاکستان کے اندر پہلے ہی جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے سیاست کے اندر اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے خاص کر کے جو عمران خان صاحب ہیں وہ کھل کر اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اس کے اہل ہی نہیں ہے کہ وہ اگلے آرمی چیف کی تائناتی کریں ان کے خیال میں ان کے پاس یہ لیگل رائٹ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ چور ہیں ڈاکو ہیں اور لندن میں بیٹھ کے اتنی عام تقروری کے فیصلے لیے جا رہے ہیں اور دوسرا وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو بھی آرمی چیف ہے اس کی تقروری میرٹ پہ ہونی چاہی ہے یا میرٹ کا کیا مطلب ہے یا میرٹ کا یہ مطلب ہے کہ جو ان کی پسند کا شخص اگر اس کو لگایا جائے تو میرٹ ہے یا میرٹ کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی اس وقت سینیورٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے اس کو آرمی چیف لگا دیا جائے لیکن اس کے اندر بھی پرابلم یہ ہے کہ سینیورٹی لسٹ کو اور اگر وہی سمجھ لیں کہ میرٹ ہے اگر اس کو فالو کرتے ہیں تو جس جنرل کا نام آ رہا ہے شاید عمران خان صاحب ان کے ساتھ بھی کمفرٹیبل نہیں ہے تو پھر عمران خان صاحب کا کیا مطلب ہے کہ میرٹ کیا ہونا چاہیے یہ تو وہ کیونکہ آپوزیشن میں ہے تو وہ تو پوائنٹ سکورنگ کر سکتے ہیں اصل فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہے اصل فیصلہ تو کرنا ہے شہباز شریف صاحب نے اور ان ریالیٹی وہ کرنا ہے نوار شریف صاحب نے تو وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اب جو مجھے پتا چلا ہے کہ وہ کوشش کیا ہو رہی ہے ان پرنسپل وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور کینیڈیٹ یا سوٹیبل کینیڈیٹ نہیں ملتا تو ٹھیک ہے پھر سینیورٹی کی پرنسپل کو فالو کیا جائے لیکن یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے کیونکہ پی ایم ایل این کے اندر یہ ویو بھی ہے کہ یہ آرمی چیف کی پوزیشن ایسی ہے کیونکہ ماضی میں ان کا ایک کردار رہا ہے تو کسی ایسے شخص کو آرمی چیف تائنات کرنا چاہیے کہ جو سیاست میں مداخلت بھی نہ کرے اور انہیں یا سویلین حکومت کو بلا وجہ تنگ نہ کرے تو ایسے جنرل کی تلاش بھی جاری ہے کہ کیا ایسا جنرل کوئی ان کو مل سکتا ہے کہ اس کو اگر آرمی چیف لگائیں گے تو وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا وہ ان پر بلا وجہ دباؤ نہیں ڈالے گا وہ سیاسی معاملات ہوں یا باقی معاملات ہوں تو اس وقت جو سینس ہے وہ یہ پرویل کر رہی ہے کہ ضرور نہیں ہے کہ سینیورٹی کے پرنسپل کو سامنے رکھا جائے دوسرا یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایون کے جو لندن میں ملاقات ہوئی ہے جو مجھے کچھ خبریں ملی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن پوٹینشل کینڈیٹس کا کلوزلی جائزہ لیا گیا ہے جو پانچ لوگ ہیں پانچ میں سے ایون جنرل فیض کو اگر آپ سائیڈ پر بھی کرنے تو چار لوگ چار میں سے جو دو لوگ ہیں ان کے بارے میں نواز شریف صاحب کے اس طرح سے تحفظات ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ بھی پرو عمران خان ہے میں نام نہیں لوں گا ان جنرلوں کا جن کی یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید ان کی لیننگ بھی جو ہے وہ جو تھنکنگ ہے یا جو اپروچ ہے that is closer to عمران خان یا اس طرح گیب تو ان کو تائنات کرنا جو ہے وہ ایک رسک ہوگا یہ ایک تھنکنگ ہے لیکن سنا یہ ہے کہ جو جنرل کمر جعوید باجوہ ہیں انہی جو دو جنرل جن کے بارے میں کچھ شکوک و شبات ہیں نواز شریف کو ان میں سے ایک کو آرمی چیف تائنات کرنا چاہتے ہیں اب یہ بھی آگے بڑھ نہیں رہے اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ جو بھی چار پانچ پانچ شے نام جو اوپر اس وقت سینورٹی پہ آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں ایک آت کو چھوڑ کے کسی نہ کسی وجہ سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا براہ راست واقعی کسی تنازم ہے یا وہ واقعی کانٹروورشل ہے لیکن بلا وجہ ظاہر ہے کہ جب اتنی زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے آرمی چیف کی تائناتی کی حوالے سے تو ان کا نام کہیں نہ کہیں کسی جماعت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے تو وہ بھی ایک آہ کانٹروورشی جنم دے رہی ہے تو ایسی صورتحال میں جو آہ میرے پاس خبر ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو پروپوزل دیا آہ انہوں نے یہ کہا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ جو اوپر کے پانچ شے لوگ جس کے بارے میں میڈیا میں بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے جن کے کینیڈیٹس کے بارے میں بہت زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے تو ان پانچ شے لوگوں کو نواز شریف کے مطابق ان کا کسی نہ کسی جو بھی آپ کہہ لیں کہ موجودہ جو سچویشن ہے ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی کو رول رہا ہے تو اس تنازے سے بچنے کے لیے کہ اگر آپ ان میں سے کسی کو پک کریں گے تو شاید عمران خان صاحب کہیں گے دیکھیں جی یہ تو لاں پارٹی کو وہ سپورٹ کرتے ہیں کسی دوسرے کو کریں گے تو دوسری جماعت والے الزام لگائیں گے تو نواز شریف نے یہ پروپوزل دیا ہے کہ کیوں نہ یہ جو پہلے پانچ شے لوگ ہیں ان کو ریس میں سے نکال دیا جائے اور ان پانچ شے لوگوں کے بعد جو سینیورٹی کی لسٹ بنتی ہے ان میں سے کسی ایک کو آرمی چیف تائنات کر دیا جائے یہ ایک ریڈیکل پروپوزل ہے ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ جو ٹاپ فائیو تھے انہی میں سے آرمی چیف کو تائنات کیا گیا ہے جونئر جو جرنیل ہیں ان کو بھی تائنات کیا گیا ہے کیونکہ ٹیکنیکلی اگر ایک جرنل جو تھری سٹار ہے جس نے کور کمان کی ہے ایک سال کے لیے وہ الیجبل ہے آرمی چیف بننے کا تو کیا اس پروپوزل پر عمل درامت ہوگا یہ تو اب دیکھنے والی بات ہے کیونکہ شہباز شریف جو ہیں وہ انکلائنڈ ہیں کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں جو ان کی تجابیز ہیں ان کے ساتھ کنسلٹ کر کے ہی اگلے آرمی چیف کی تائناتی کی جائے لیکن جو نواز شریف ہیں ان کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اگلا آرمی چیف ہونا چاہیے اس سے پہلے بھی میں نے ایک وی لوگ کیا تھا کم از کم یہ ہمیں اس بات کی یقین دہانی ہونی چاہیے کہ وہ سیاست پر مداخلت نہیں کریں گے وہ بلا وجہ حکومت کو تنگ نہیں کریں گے اور حکومت جو ہے اپنی مرضی سے اگر وہ جب بھی انتخابات کروانا چاہے وقت سے پہلے تو ٹھیک ہے لیکن ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا بعد میں کہ آپ ملک کے اندر جو سیاسی بے یقینی کو ختم کرنے کے لیے عمران خان کے مطالبات مان لیں تو اس بنیاد پر شاید جو نواز شریف ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک آؤٹ آف باکس سلوشن ہو سکتا ہے کہ اوپر کے جو چار پانچ شے جرنیل ہیں ان کا بالکل نام نکال دیا جائے اور جو اس کے بعد جو سینیارٹی لسٹ بنتی ہے اس میں سے کسی ایک کو بطور آرمی چیف تائنات کر دیا جائے لیکن میں اگین کہوں گا کہ ابھی بھی کچھ حتمی نہیں ہے جتنی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید کسی ایک کا نام فائنل ہو گیا ہے یہ ضرور افوائیں ہیں جو اصل اس بارے میں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ ابھی بھی بلکل خاموشی کے ساتھ انہوں نے اپنے ہونٹ سیلے ہوئے ہیں وہ بلکل بھی اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور شاید یہ سسپنس جو ہے وہ رہے گا آئندہ آنے والے دنوں تک اور یہ سسپنس اسی دن ختم ہوگا کہ جب اچانک سے آپ دیکھیں گے کہ وزرعظم ہاؤس سے ایک اعلامیہ جاری ہوگا کہ فلان شخص کو آرمی چیف تائنات کر دیا گیا ہے اور جب ہو سکتا ہے کہ وہ اعلامیہ جاری ہو تو بہت سے لوگوں کے لیے دھشکہ بھی ہو اور بہت سے لوگوں کو وہ اعلان جو ہے وہ حیران بھی کر دے آج کے وی لاؤک سے اتنا ہی مجھے اب اجازت دیجئے اللہ حافظ